نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج میں چاری تھی کہ ایک چھوٹا سا پروگرام بھی آپ کے ساتھ اس کی ابھی آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں اور تھوڑی سی ریاض السالحین میں سے علم کی حدیثیں پڑھ کے پھر انشاءاللہ باقی باتیں کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وقل رب زدن علما اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما یہ صورت تاہا کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہیں گے آپ کہا کیجئے آپ یہ پڑھا کیجئے کیا کہ اے رب میرے علم اضافہ کر دے حکم دینے والا کون ہے تاقید کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت اور کس کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے رسول ہیں چنے ہوئے ہیں اور پھر تمام انسانوں کے معلم ہیں جبریل امین کی صحبت آپ کو نصیب ہوتی ہے اس کے باوجود کیا دعا سکھائی جا رہی ہے رب بزدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے قرآن پاک میں یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھی یہ دعا نہیں سکھائی گئی یا اللہ میرے مال میں اضافہ کر دے یا میرے سٹیٹس میں اضافہ کر دے عموماً جن چیزوں میں اضافہ یہ جن چیزوں میں کسرت کی ہم طلب رکھتے ہیں اس کے برعکس علم اضافہ کی دعا مانگنے کے لئے کہا جا رہا ہے آپ سوچئے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا مانگئے تو پھر ہمارے لئے کیا حکم ہے خواہ ہم طالب علم ہو یا معلم ہو چاہے ہم سیکھنے والے ہیں یا سکھانے والے تو یہ دعا سب کے لئے پڑھنی لازم ہے اور اس کو معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ پڑھنا شروع کریں تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں اور نمازوں کے بعد بھی یا کسی بھی موقع پر آپ قبولیت کی خاص گھڑیوں میں بھی اس دعا کو مانگا کریں قرآن پاکی ایک آیت خود اس کو واضح کرتی ہے وَقَالَ تَعَالَا حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ یعلمون جو علم رکھتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے یعنی علم میں اضافہ کیوں اس لیے کہ جس کے پاس علم ہے وہ بہرحال اس سے آگے ہے درجے میں جس کے پاس علم نہیں ہے کیونکہ دونوں برابر نہیں پھر دونوں میں فرق اللہ سبحانہ وتعالی کے نگاہ میں کس طرح ہوتا ہے جتنا جتنا جو علم میں اکسل کرتا جاتا ہے یا آگے بڑھتا جاتا ہے یا بہتری حاصل کرتا جاتا ہے کیونکہ علم بھی اس طرح گروہ کرتا ہے انسان کے ساتھ جیسے پودا گروہ کرتا ہے انشاءاللہ آگے وہ حدیث بھی آپ پڑھیں گے کہ انسان جو ہیں وہ زمین کی طرح ہے کوئی اچھی زمین ہوتی ہے اور کوئی ناکارہ ہوتی ہے تو جب بارش پڑھتی ہے یعنی علم آتا ہے تو ہر شخص کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے زمین کا معاملہ بارش کے ساتھ ہوتا ہے کچھ زمین جو ہے وہ پانی کو روک لیتی اپنے اندر اس میں سبزہ اگاتی یہ اس طبی کا کیا معنی ہوتا ہے برابر ایک جیسا اب آپ یوں سوچیں کہ جیسے انسانوں میں سے وہ لوگ مثلا ایک گاؤں کے رنے والے لوگ کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے ان دونوں کا درجہ برابر نہیں حضرت اور مقام ہی نہیں بلکہ انڈرسٹیننگ کا لیول جو ہوتا ہے یا سمجھ بوجھ کا لیول یا معاملہ کرنے کا یا انسان کی دل کی کیفیت یعنی علم کا سب سے پہلا فائدہ تو خود انسان کے اپنے دل کے اندر ہوتا ہے جو دل کو اتمنان اور سکون اور خوشی نصیب ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو نہیں ہوتی جو علم حاصل نہیں کرتے تو جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کی خوشی میں ان کے سکون میں ان کے اتمنان میں ان کے رتبے میں مرتبے میں ان کے فہم میں اقل میں معاملہ کرنے میں عمل کرنے میں ہر چیز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اگر یہ علم خالص اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے تو قیامت کے دن ایک کا نام عمال جو ہے وہ مختلف ہوگا دوسرے کی نسبت قل حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ان سے پوچھئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں سوال کیا جا رہا ہے تو کیا جواب دیں گے آپ برابر نہیں ہو سکتے اچھا اب اس سوال کو ایک اور طرح ہم لیتے ہیں اب ظاہری نظر آنے والی چیزوں کو ہم لے کے مثال دیتے ہیں مثلا ظاہری نظر آنے والی چیزوں میں مال ہے کیا وہ لوگ جو مال رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو مال نہیں رکھتے برابر ہوتے ہیں دنیا میں ان کا حال برابر نہیں ہوتا جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کا حال کچھ اور طرح ہوتا ہے جن کے پاس نہیں ہوتا فقر و فاقہ ہوتا ہے ان کا حال کچھ اور ہوتا ہے چونکہ مال نظر آتا ہے تو اس لئے ہم فوراں پہچان جاتے ہیں لیکن علم جو ہے وہ کسی کے ماتھے پر ڈگری نہیں لکھی ہوتی ہر شخص ہر وقت بول کے تقریر بھی نہیں کرتا اب اگر ایک بہت بڑا عالم بھی کئی ہو تو بعض وقت نہیں پتا چلتا پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے الا یہ کہ آپ اس سے بات کریں پھر وہ جوہر کھلتے ہیں اور پھر جتنا جتنا معاملہ کریں اتنا اتنا پتا چلتا جاتا ہے کہ اس کے علم کی گہرائی کیا ہے صرف نام سے بھی آپ نہیں پہچان سکتے کسی کو یہ چند باتوں سے بھی آپ نہیں پہچان سکتے تو اس لئے عموماً چونکہ علم نظر نہیں آتا یا علم کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کو عزت نہیں ملتی اتنی تو اس لئے لوگ عام طور پر اس کا اتنا شوق بھی نہیں رکھتے وہ کسی اس کا شوق رکھتے ان چیزوں کا شوق رکھتے ان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں ان کو نظر آتی ہیں تو قل حل یستو اللذین یعلمون واللذین اللہ یعلمون اسی طرح کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا مثلاً اولاد اب آپ دیکھیں کیا وہ لوگ جو اولاد رکھتے اور وہ جو نہیں رکھتے برابر ہوتے ہیں نہیں ہوتے نا ہمیشہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ان کو ایک حسرت ہوتی کہ ہماری اولاد ہو تو بہت سی چیزوں میں دو حالتیں برابر نہیں ہوتی جیسے کیا اندھیرہ اور روشنی برابر ہوتے ہیں نہیں دن اور رات ایک جیسے ہوتے ہیں نہیں زندہ اور مردہ برابر ہوتے ہیں نہیں اسی طرح علم والے اور بغیر علم کے لوگ برابر نہیں ہوتے اچھا کیا فرق ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے اس کا جواب اگلی آیت میں وقال تعالی يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات اللہ تم میں سے اہل ایمان کو بلندی عطا کرتا ہے اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہیں ان کے درجات اور بلند ہیں ایمان میں سب برابر ہوتے ہیں جو بھی ایمان لے آتا ہے مسلمان ہوتا ہے وہ ایمان کی وجہ سے آگے آ جاتا ہے کافر اور مومن میں فرق ہو جاتا ہے اتنا ہی جیسے زندہ اور مردہ میں فرق ہوتا ہے لیکن جتنے بھی لوگ دنیا میں زندہ ہوتے ہیں پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے سب کی منٹل لیول ان کی سوچ سمجھ شعور ان کا بول چال برابر نہیں ہوتا پھر اس میں فرق پڑ جاتا ہے اسی طرح پھر علم والے جو ہیں عام اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ درجہ رکھتے ہیں پھر علم والوں میں مزید درجہ ہوتے ہیں ان کے درجے اور بڑھتے جاتے ہیں کتنے کتنے بڑھتے جاتے ہیں اسی لیول سے جتنا جتنا وہ علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ زندگی میں جس چیز کے اضافے کی تمنہ رکھنی چاہیے وہ علم ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو علماء جنہوں نے دنیا میں اپنے علم کی وجہ سے انسانیت کو فائدہ پہنچایا ان کا حال کیا تھا البیرونی کے بارے میں آتا ہے علیکہ دنیا گھوما وطر بہت زیادہ پڑا لکھا تھا بستر مرک پہ پڑے ہوئے ہیں فوت ہونے والے ہیں اتنے میں ایک فقی ان کے پاس حال پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھی بیمارہ میں حال پوچھ کر آؤں تو جب آتے ہیں تو وہ ان سے پوچھنے لگتے ہیں کہ اچھا مجھے وراست کا فلاں مسئلہ بتا دیں کہ وہ میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا اب اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا اب وراست کا مسئلہ سیکھنے کا وقت گزر گیا ہم تو پہلے ہر چیز کا وقت گزار بیٹھتے ہیں اب تو ہم بوڑے ہو گئے اب تو ہماری عمر گزر گئی علم حاصل کرنے کی اب تو شادی ہونے والی ہے اب تو شادی ہو گئی اب تو بچوں والے ہو گئے کوئی نہ کوئی بہانہ لگائے رکھتے ہیں نہ پڑھنے کا لیکن جب مسلمانوں نے ترقی کی تو اس وقت ان کا حال کیا تھا کہ بستر مرگ پہ بھی پڑھ کے دنیا سے جا رہے ہیں وراست کا مسئلہ سیکھ رہے ہیں کیوں سیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کو بتایا گا آپ میں کیوں سیکھ رہے تھے وہ انہیں کسی کا مسئلہ حل کرنا تھا اس علم کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہونا تھا نا یعنی اللہ کے پاس اگر وہ اس علم کے بغیر جاتے تو درجہ اور ہوتا وہ علم سیکھ کے جا رہے ہیں تو درجہ میں ظاہرہ ڈگری بڑھ جاتی ان لوگوں کو اللہ تعالی کے ہاں ڈگریوں بڑھانے کی فکر تھی ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے ڈگریوں بڑھانے کی فکر ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کو اس بات کی حرص ہوتی تھی کہ میرا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے وہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں انہیں خود بھی پتا کہ جا رہا ہوں لیکن علم کا شوق نہیں گیا ایسے ہی لوگوں نے سچے معلومے اس پر عمل کیا ہے کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو جب تک وہ قبر میں اتار نہیں دیئے گئے انہوں نے علم حاصل کرنا نہیں چھوڑا اچھا پھر علم حاصل کرنے کا ضروری مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کسی سکول کالیج یونسٹی میں پڑھیں کسی نہ کسی طرح اپنا علم بڑھاتے رہیں کوئی سیلف ریڈنگ کریں کسی مجلس میں بیٹھیں کسی عالم کے پاس بیٹھیں یعنی کوئی بھی طریقہ ہو اور وہ تو ایک مشہور مثال ہے نا کسی کی جب وہ سمندر میں ایک جہاز ڈوب رہا تھا تو سارے لوگ شور انگامہ کی ہوئے تھے تو ایک سیزے تھا وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے کہا تم کیسے پاگل ہو کہ لوگ مرنے لگے ہیں تو وہ اب کتاب پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ اس شور انگامہ کا کیا فائدہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میری موت علم کے ساتھ ہو کتاب کے ساتھ ہو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج یہ مثالیں نظر نہیں آتی آج کبھی اخبار میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ فلا شخص جو مر گیا یا مرنے والا تھا وہ کتاب پڑھ رہا تھا یا ہسپتال میں یا بستر مرک پہ یا کہیں کوئی علم کی بات ہو رہی ہو شوق ہی اٹھ گیا ہے یہ ہمارے شوق اور ہو گئے نا تو اس لیے اس چیز کا جو شوق ہے اپنے اندر پیدا کرنا اللہ کی خاطر بہت ضروری ہے اور پھر فائدہ کیا ہے المحاصل کرنے کا سب سے بڑھ کر علم کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی خشیت آتی جو جتنا لا علم ہوتا ہے اتنا ندر ہوتا ہے آپ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کو نہیں پتا تھا دین کا تو آپ کیا سمجھتے تھے آخرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال تھا یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ آخرت کا یہ مرنے کی بات ہوگی تو کیا پتا ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آجائے تو اسی کے اوپر ہم چھوٹ جائیں اور اسی کو اپنے لئے کافی سمجھتے تھے کیونکہ سکولوں کالجوں میں کیا ہوتا ہے تکے سے پڑھ لیا گیس لگا کے اور کیا پتا وہی سوال آجائے جو ہم نے گیس میں پڑھا ہوا عمومی لوگوں کی حالت یہی ہوتی سب نہیں ایسا کرتے لیکن عام طور پر طالب علم اسی طرح کرتے تو آخرت کے بارے میں بھی ایسی سوچتے ہیں جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے یعنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم عموماً کیا سوچتے تھے وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے جتنا تھوڑا بہت تھا اسی کوئی کافی سمجھتے تھے کہ بہت کچھ آتا ہے اور کیا پڑھنا ہے ہم نے جا کے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم میں بخش دیں گے جب کوئی بات بتانے لگتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ ہمیں سب پتا ہے مسلمان جنت میں ضرور جائیں گے درنے کی کیا ضرورت ہے لیکن اب آپ کا کیا خیال ہے حضرت عمر کا کیا خیال تھا حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ اگر میرا ایک پاؤں جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو تو مجھے پھر بھی ڈر لگے گا کہ میں کئی بار نہ بولا لیا جاؤں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو جتنا زیادہ علم حاصل کرتا اور علم بھی معرفت والا اس کو اتنا ہی ڈر لگنے لگتا کہ پتہ نہیں سب بخشے جائیں گے میرا تو کیا ہوگا اور یہی علم کی پہچان ہے کہ سچا علم بننے کے اندر تکبر نہیں آنے دیتا ہے انسان کچھ بھی پڑھ دے تو وہ یہ سوچتا ہے میرا کیا بنے گا پتہ نہیں سارے بخشے جائیں گے اس میں بھی اچھا عمل ہے اس میں بھی اس میں بھی میرے پاس تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے اور جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے ہم تو بخشے بخش آئیں کچھ نہ کر کے چلیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب کے درمیان آج ہماری ایک برانچ کی تمام طالبات تشریف فرما ہیں یہ برانچ فرنٹیر میں مردان ایک جگہ ہے اور مردان کے ہی قریب ہی ایک علاقہ ہے جسے تورو کہا جاتا ہے تو یہ تورو برانچ مردان سے ہیں لوگ جو اس وقت آپ کی ایک کلاس میں اس وقت سینٹر میں فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ سیٹفیکیٹ حاصل کریں گے اور باقی طالبات اس وقت وائٹ سکاوس پر شاید آپ ان کو اپنے سے لیتا شناخت نہ کر سکیں کیونکہ بہرحال وہ ہمی جیسے ہیں الحمدللہ اور ان کی انچارج ہیں سوقت یہ فاطمہ بیٹھی ہیں تو فاطمہ نے خود فورت بیٹھ سے کورس کیا تھا کمیونٹی سینٹر میں جب کلاس ہوتی تھی میڈم پڑھاتی تھی الحمدللہ تو فاطمہ کے ساتھ ست ان کی بہن فائزہ نے بھی کورس کیا تھا اور فاطمہ اور فائزہ نے اپنا کورس کرنے کے بعد اپنے علاقے کو اس نور سے منور کرنے کہ نہ صرف سوچا بلکہ ماشاءاللہ عمل بھی کر کے دکھایا اور لاسٹ منت ہم رنگ میڈم کے ساتھ گئے تھے اور اس پرانچ ہو دیکھے کہ واقعی دل خوش ہو گیا اور واقعی انسان میکسیمم کر سکتا ہے اپنے جان مال وقت علم کے ساتھ کوششیں اس کی عملی تصویر الحمدللہ ہمیں اس علاقے میں نظر آئی جہاں قرآن پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی کیونکہ یہ علاقہ خاص پتھانوں کا علاقہ ہے اور ٹوٹلی پشتو سپیکنگ بیلٹ ہے اور وہاں کے لوگ اپنے اصولوں میں بڑے سخت ہیں اور خواتین کو تعلیم دینے کے حق میں نہیں ہیں اس لئے وہاں کی خواتین اکثر اردو بھی نہیں جانتی تھی اور اگر سن کے تھوڑا بہت بول سکتی تھی تو کم از کم لکھنا نہیں جانتی تھی حروف کی پہچان نہیں کر سکتی تھی پڑھ نہیں سکتی تھی تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے قرآن کا پورا الہدا کے پیٹن پر کورس وہاں پہ کروایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے بتایا جب داخلہ ہوا کہ جب ہم نے اناؤس کیا تو اتنے لوگ آئے ہم خوش ہو گئے لیکن جب لوگوں کو پتا چلا کہ اردو اور وہ ضروری ہے تو کافی لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اردو پڑھنا لکھنا اور سمجھنا ان کے لئے مشکل ہے تو اس لئے ضرورت کے تحت پھر انہوں نے وہاں پہ الہدا کے کورس کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم کافی کورس شروع کیا اور پھر مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو آسانی سے پڑھنے والے تھے ینگ لوگ تھے کچھ بڑی عمر کی خواتین آگئیں ان کے لئے بیسے مشکل تھا اس لئے انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی تر اس کو ارگنائز کیا اور ہر ایج گروپ کو الگ کیا ایڈینٹیفائی کیا اور بلکل انپڑھ لوگوں کو الگ کیا اور کچھ جو تھوڑے بہت پڑھنا رکھنا جانتے تھے پھر ان کو الگ کیا اور باقی سب ڈیٹیل جو ہے وہ ماشاءاللہ فاطمہ خود آ کے آپ کو ریپورٹ میں بتائیں گی تو فاطمہ پلیز آ کے آپ اپنی ریپورٹ دیتے ہیں فاطمہ کے ساتھ فائزہ ان کی بہن نے بھی مسلسل ہیلپ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام فاطمہ کمال زئی ہے اور میں نے الہدا انٹرنیشنل اسلام آباد سے فورت بیچ میں اپنا ڈیپلومہ کورس مکمل کیا آج کل میں تین سو سترہ طالبات پر مشتمل تورو برانچ سپروائز کر رہی ہوں تورو صوبہ سرحت کا ایک گاؤں ہے جس کی آبادی پچیس ہزار کی ہوگی میں نے فائزہ کمال زئی چونکہ میری بہن تھی جیسا آپ نے ابھی سنا اور رحمت بی بی وہ بھی ہماری فورت بیچ کی بیچ میٹ تھی ان کے ساتھ مل کر چودہ فروری دو ہزار ایک میں الہدا برانچ کی ابتداء کی اور ہم سب کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ مہینے کے اندر اندر ہی تقریباً ڈیڑھ سو داخلے ہمیں مل گئے اب داخلہ تو ہم نے خوشی خوشی دے دیا لیکن انٹرویو والے دن جب ہم نے ان سے بعض چیز کی تو پتا چلا کہ اکثر خواتین جو تھیں اور لڑکیاں وہ اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے اور اکثر نے تو ناظرہ بھی نہیں کیا ہوا تھا یعنی عربی کی جو بیسک حروف کی پہچان ہوتی آلف بابو ان لیٹرز کو دیکھ کے کہتے تھیں کہ ہم نے نہیں یہ کیا ہوا اب یہ سب سن کر میں تو سوچ میں پڑ گئی کہ یہ تو ڈبل مسئلہ ہے نہ صرف ان کو اردو لکھنا پڑھانا ہے لیکن آگے ایک لانگویج بیریر بھی ہے اور پھر اردو سے گزار کے آگے ان کو عربی تک لے جانا ہے اور اس میں یعنی کیا میں کروں کیا نہ کروں لیکن ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک انگریزی کی کہاوت میرے ذہن سے گزری جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ لفظ ناممکن جو ہے وہ کم حمت اور بے حوصلہ اور کم آکر لوگوں کے لغت میں پایا جاتا اور پھر یہ ہوا کہ میری ماں نے بھی مجھے اس بات میں بہت سپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے دو پرائیمری ٹیچرز اپنے ساتھ بطور ہیلپر لے لو اور اللہ کا نام لے کر تم ان کو ابتدائی قائدے سے شروع کرو یعنی الف با والا جو قائدہ ہوتا ہے خیر ایسا ہی ہوا اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے ان سو کے قریب خواتین کو تین مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا یعنی ان کی عمر اور ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے جو کہ ہمیں پہلے ہی دو تین ہفتوں میں معلوم ہو گیا ان کا تھوڑا سا ٹیسٹ وغیرہ لے کر پہلا گروپ جس کے اندر ایکسٹرا ذہین خواتین تھی ان کا سیمیسٹر تین تین ماہ کا رکھا گیا یعنی تین ماہ کے بعد ان کی کتاب بدل دی جاتی تھی مثلا بنیادی قائدہ انہوں نے شروع کیا اس کو کلیر کیا چھوٹا سا ٹیسٹ لیا پھر اردو کی پہلی کتاب شروع کروی تھوڑا سا توڑ جوڑ جملے وغیرہ شروع کرائے پھر نیکسٹ کتاب شروع کروا دی تو اس طرح سے پہلا گروپ جس کو تمام یعنی جو مزامین ہم لوگ پڑھا رہے تھے اس میں نورانی قائدہ تھا اردو کا بنیادی قائدہ تھا چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں نماز کا ترجمہ اور تلفظ درست کروانا اسی طرح سے متفرق حروف کی پہچان دلوانا تربیت میں لیلوں نہار سے پشتوں ترجمہ کروانا اور پھر چپٹر سنوانا مختلف یہ شامل تھا اسی طرح سال بعد اسلامیات اور انگلش اور ریاضی بھی انٹروڈیوز کی گئی اور ہر جملہ نہ صرف لکھوایا اور پڑھایا جاتا بلکہ ساتھ ساتھ پشتوں میں ترجمہ بھی کروایا جاتا اور ان کی ہینڈ رائٹنگ پر میرا خاص فوکس اس لیے ہوتا کہ مجھے بہت معذرت کے ساتھ ہی کہنا پڑا ہے کہ جو میری تعلیم یافتہ لڑکیاں تھی میٹرک اور ایف اے پاس ان کے پیپر چیک کر دے مجھے باز وقت بہت تکلیف ہوتی یعنی وہ ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے تو اس لیے ان کو تختیاں لکھوانے کی سپیشل پریکٹس جو تھی وہ ایکسٹرہ کروائی جاتی تھی آہستہ آہستہ یہ تعلیم بالغان کورس جو کہ تین یا ساڑھے تین سال کا پروگرام ہے پروگرس کرتا رہا اور آج دھائی سال بعد یہ لڑکیاں اور خواتین اردو کی اور اسلامیات کی اور سائنس کی اور معاشرتی علوم کی ساتھویں کتاب پر پہنچ چکی ہیں اور تفسیر کلاس بھی یہ اٹینڈ کرتی ہیں یہ ریگولر بیسس پہ لفظی ترجمہ سنواتی ہیں اور آج کل جو ہے آٹھوہ پارہ وہ کر رہی ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے باز ٹیسٹ بھی کلیر کر جاتی ہے بہت اچھی ہے نمبروں کے ساتھ اور آپ یقین جانے کہ ان کی فہم ان کی لکھوائی اور جو کلاس ایکٹیوٹی میں ڈسکشن ہوتی ہے ان کی پارٹسپیشن وہ باز ریگولر سٹوڈنٹ سے بہت زیادہ اچھی ہے آخری سال میں ان کا سمیسٹر ہم نے چھے سے آٹھ ماہ تک کا کر دیا کیونکہ کورس بکس بھی لمبی ہو گئی تھی اور ذرا معاشرتی علوم اور سائنس میں تھوڑی سی توجہ طلب تھی اس لئے ان کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کر دیا اب آخری سال میں ہم لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ بک ایٹ کر جائیں گے تو ان کو دو اپشنز لی جائیں گی یا تو یہ دو سال میں پرائیوٹ میٹرک کے لیے ہمارے ساتھ پرپریشن کرنے ایکسٹرا کوچنگ کے ساتھ اور اس کے بعد ریگولر ڈپلوما کورس میں ایڈمیشن لے لیں جیسا کہ وہ ہے اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو پھر آٹھویں بک کلیئر کر کے کیونکہ اب یہ اردو لکھنا پڑنا سمجھنا سب جان گئے ہیں الحمدللہ تو پھر یہ ہے کہ وہ تعلیم القرآن کورس جو ہے وہ سمپل والا جس کے اندر مشکل مزامین جیسے کہ حصول الحدیث وغیرہ جو ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے لیکچرز کی فرمی بہمیں ڈکٹیٹ کرا دیں گے ان کو تو وہ بھی کر سکتی ہیں اگر یہ چاہیں ان کے علاوہ ہمارے پاس تورو برانچ میں چھوٹی بچیاں بھی ہیں چھے سے آٹھ سال تک کی ان کو مکمل پرائمری ایڈوکیشن بھی جاتی ہے ساتھ ہی ناظرہ تربیہ مسنون دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیلو نہار پڑھایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ شام کی بھی ہم لوگوں کی ایک شفٹ ہے جس میں تقریباً ڈیڑھ سو لڑکیاں آتی ہیں وہ بھی وہ لڑکیاں اور خواتین آتی ہیں ایک تو وہ جو دیگر سکولوں میں پڑھ رہی ہیں اور دوسری وہ خواتین جن کو دن کے وقت بہت مصروفیات کے وجہ سے وہ لگ نہیں آ سکتی ان کا گروپ جو ہے گروپے وہ بھی تین گروپ میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور سب سے جو ذہین گروپ تھا وہ آج پچیسوں پارہ کر رہے ہیں اب میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ یہ میری کوشش تھی یہ خاص اللہ کا فضل تھا اور اس کے بعد ان لڑکیوں کی انتھک محنت تھی ان کا جذبہ تھا جیسے کہ وہ علام اقبال نے بھی کہا ہے کہ جہو ذوکے یکی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اور ان لڑکیوں نے تمام وہ زنجیریں کٹی تھیں جو ان کے اور قرآن کے درمیان حائل تھیں تھوڑا سا میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں ایک ایک یہ انوکھی کہانی ہے اور ایک ایک یہ مزے کی داستان لیکن اب وہ یہ ہے کہ میں کسی دن فائل بتا کے میادم کو پوسٹ کر دوں ان کے پر اپنے پری ٹائم میں پڑھتی رہیں تو میں آپ کو ان شارٹ مختصر مختصر یہ بتاؤں کہ بعض خواتین بیچ میں پانچ پانچ بچوں کی مائیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم تحجید کے وقت اٹھتے ہیں اپنا کھانا اور روٹیاں وغیرہ پکا کر کے ان کے گھر کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے گھر یعنی ملازمین وغیرہ ایسے سچ نہیں ہوتے تو وہ سب کر کے اپنا پکا کے اور اس کے باوجود یعنی وہ گائے بہنسوں کی جو ڈیوٹی ہوتی اور ان کی خدمت آپ کو پتہ ہے کافی تف اور مشکل کام ہے اس کو وہ پورا کر کے آٹھ بجے جو ہے حاضری لگواتی ہیں اس کے بعد ساڑھے بارہ جب ان کی چھٹی ہو جاتی ہے وہ واپس جا کے اپنی شوہر اور بچوں کی تمام ذمہ داریاں پوری کر کے اور پتھانوں میں آپ کو پتہ ہے رسم و رواج اور شادی غمی میں شرکت اور ایک دوسرے کا پوچھنا اس کے وہ بہت مائن کرتا ہے یعنی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو وہ سب پورا کر کے عشاء کی نماز کے بعد وہ کہتی ہیں ہم پڑھنا بیٹھتے ہیں بعض دو اور تین بجے تیارات کے اور اس کے بعد اگلی صبح پھر ساڑھے چار بجے اٹھنا اور ایک دن اپنی پوری مصرفیات لے کے ان کے سامنے دوبارہ حاضر ہو جاتی ہے تو اسی طرح بعض سٹوڈنٹس کو ٹرانسپورٹ کے لیے کافی ہیوی پیمنٹ کرنے پڑتی ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے کہنی طبیعت خوش ہو جاتی ہے ایک سٹوڈنٹ نے بہت مسکرا کر مجھ سے کہا کہ اگر ابھی تک ایک روٹی کھا رہے تھے تو آدھی پہ گزارہ کر لیں گے لیکن جو یہ موقع ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ہاتھ سمجھانے دیں گے اسی طرح سے میری اپنی ساس میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں وہ کانونٹس سے پڑی ہوں یعنی وہیں سے دسمی کر کے اپنا سینے کیمرے جو ہوتا ہے اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی تھی ان کو اردو بلکل نہیں لکھنے آ دی تھی کیونکہ اب تو انٹروڈیوس ہو گئی ہے نا اردو اس امانے میں بہت کم اہنیت دی جاتی تھی اردو اسلامیات کو تو انہوں نے بھی اسی میں یعنی بلکل بیسکلی ابھی اپنی اردو ٹھیک کر رہی ہیں اور وہ بھی انہی کلاسز کے اندر ایڈمیٹڈ ہیں اور پھر وہ صبح یعنی تفسیر کے لیے بھی آتی ہیں کافی امپروفنٹ میں ان کے اندر بھی نوٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ ہماری ہف سیکشن جو ہے وہ بھی چلتا ہے اور اس کے اندر بھی ایک معمر خاتون ہے جن کی طبیعت بھی اکثر صحیح زیادہ نہیں رہتی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی آخری عمر جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہی گذارنا چاہتے تو اب وہ دو سپارے جو ہیں حفظ کر چکی ہیں اسی طرح سے غرض آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر روز میں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتی آخر میں میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی کہ اس نے میری زندگی کو ایک مقصد دیا اور بہت ساری دعائیں اپنی پیاری میڈم کیلئے کہ میری خوش قسمت ہی تھی کہ ان کے ساتھ پڑھنے کا مجھے موقع ملا اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو مجھے ملا اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوش رکھے کیونکہ یہ زندگی تو ویسی بھی گزر جائی خواہش و عشرت میں اور خواہ محنت مشکر میں لیکن ان کی ایک بات ایک قرآن کی آیت جو یہ ہمیشہ ہمیں بہت سٹریس کر کے سمجھایا کرتی تھی وہ میرے ذہن پر نقش ہے کہ نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ جو اس نے کوشش کی تھوڑی سی بات فاطمہ کے بارے میں مجھے ابھی یاد کروائی ایک ٹیچر نے کہ فاطمہ نے کورس انگلیش میں کیا تھا سارا کورس اور خود ما شلح میں انگلیش اور پھر اقدم حالات اور وہاں کی ضروریات کے مطابق ٹوٹل لینگویج کا چینج اور پھر پیٹن کا بھی چینج تو اس میں مجھے یہی خال آرہا تھا کہ کبھی سکھانے والے کے لئے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے نہ زبان نہ کوئی حالات اور پھر یہ کہ ہم سب کو بھی اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات میں ایک دم ڈھال لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر لینا چاہیے فاطمہ کی بہن جو فائزہ ہیں انہوں نے جب برانچ میں کام کرنے سے قبل اسلام آباد میں اپنے خانسامے کی بیوی کو جو بلکل ان پڑھتی اور کئی بچوں کی ماں تو اس کو قرآن پاک پورا ایسی طرح ترجمہ تفسیر سکھایا جیسے آپ لوگ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ کمیونٹی سینٹر لے کے آئی تھی اور انہوں نے میڈم کو کہا تو بہت پیار سے میڈم جہاں سے کہہ دی تھی اچھا تو وہ فر فر ترجمہ سنانا شروع ہو جاتی تھی تو یہ بھی دیکھا کہ بلکل ایک سے بھی کام ماشاء اللہ ان بہنوں نے کیا اور پھر اس میں اللہ تعالی نے اتنی برکت ڈالی کہ کیسے ہو کر دیا تو بات ساری نیت کی ہے کہ اللہ کی خاطر کام کرنا فاطمہ کی دادی ہیں ماشاء اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں بیگم عبداللہ اور بہت شوق سے مجھے یاد ہے جب ہم پڑھا کر دیتے تو مردان سے اور دوے کبھی کبھی آیا کرتی تھی اور سیکنڈ بیچ کے ختم قرآن میں مجھے یاد ہے کہ یہ مردان سے آئیتی اس دعا میں شامل ہونے کے لئے تو جب محبت ہوتی اللہ تعالی سے اور اس کے کتاب سے تو پھر اللہ تعالی وہ نور ان کے گھر میں ہی لے گیا عمر کی پریشانی ان کے آگے آئی اور نہ ہی کوئی اور رکاوٹ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں خود بتا دیں کہ آپ نے اس کورس میں کس طرح سے اس کو سارے چیزوں کو ہینڈل کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو اپنے اور اپنے مدرسہ کے مطالب کچھ بتانا چاہتی ہوں میں ایک گریلو خاتون ہوں اور میری ابتدائی تعلیم پریمری سناتن درم سکول ہوتی میں میں نے حاصل کی وہاں اس وقت ہندو اور سکھ ماسٹر تھے اور ایک معلم دینیات کے لئے رکھا ہوا تھا وہاں سے فارق ہو کر پھر گر پر ہمارے لئے ایک مولوی صاحب رکھا کیا تو وہ قرآن شریف پڑھانے کے لئے اور پھر شام کو ایک معمر ہیڈ ماسٹر صاحب اردو اور حساب پڑھانے کے لئے آئے کرتے تھے اور ہمارے ساتھ پڑھائی کے وقت ایک معمر سن رسیدہ دائی بھی بیٹھی رہی تھی کیونکہ ہمارے بزرگ پردہ کے بہت سخت بابان تھے اور لڑکی جب بارہ سال کی ہو جاتی تو بغیر ضرورت اور بغیر چازہ کے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی ہماری جائن فیملی تھی ہماری چچازاز بہن میری ہم عمر ایک ساتھ پھلے بڑے پھر ہم فارغ وقت میں رسالے اور اخباریں پڑھتی اور اس پہ تبادلیں خیال کرتی اس وقت بہت اچھی رسالے چپتے تھے حور زیب النساء عصمت اور اس میں جب تعلیم یافتہ لڑکیوں کی حالات پڑھتی تھی تو بہت افسوس ہوتا کہ کاش ہمیں بھی یہ سوگلت میں اثر ہوتی ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی احمیت نہیں دی جاتی تھی یہاں تک کہ وراست میں اسے حصہ نہیں دیا جاتا تھا اگر قسمت میں شادی ہوتی تو پہلے وہ اپنے سارے جیدات سے بائیوں کے حق میں دسبردار ہو جاتی تھی اور خاندان کے بزرگ اس کے گواہ بنتے اگر شادی کے بعد وہ لڑکی دعویٰ دائکہ تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہیں تو سارا خاندان اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اس لئے وہ اپنی زبان بند رکھتی تھی تاجب کی بات یہ کہ ہم جنس ہو کر بھی وہ مائے بھی اپنے بیٹوں کی ترپدار ہوئی پھر میری شادی سولہ سترہ برس کی عمر میں میرے ننیال توروں میں ہوئی گر میں کوئی بزرگ نہ ہونے کی وجہ سے گربار مجھے سنبالنی پڑی چند ساند پہلے اتفاقا اسلام آباد میں آئی تھی الہدا کے مطالق معلومات حاصل کی داخلی شروع تھے میرا بہت جی چاہ رہا تھا مگر بیے تک تعلیم شرق اور نہ میں اپنا گار بارک چھوڑ سکتی تھی کیونکہ بہت باری ذمہ داریاں مجھے سنبالنی تھی کیونکہ میرے بچے کچھ ملازمت کی سلسلے میں باہر رہنے لگے اور ہمیشہ میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں ایک مدرسہ ہوں جس میں ہر عمر کی لڑکیاں اور عورتیں دینی تعلیم حاصل کیا کریں اور اس کے علاوہ بے سہارا بچوں کی کفالت بھی اس میں ہو سکتی مگر یہ میری ایک عرضو تھی ایک تمنا تھی ایک دبی ہوئی خواہش تھی پھر میری بچوں نے الہدا کورس مکمل کی اس کے بعد فاطمہ گلو کی شادی طوروں میں ہوئی اب ہم دونوں کی منزل ایک رہی فاطمہ گلو کو آٹھ کنال پلات مہر میں مکان بنوالے کے لئے دیا گیا وہ اس نے مدرسہ کے لئے وقف کر دیا اور میں نے آبادی شروع کر دی سوہ سال میں تقریبا مدرسہ اور اکتیس دکانوں پر مجتمع الہدا مارکٹ بن گیا میرے خواب و خیال میں بھی یہ نہ تھا کہ میری یہ خواب بھی کبھی شرمندے تعبیر ہو سکے افتتاق کے موقع پر داخلے کے فام تقسیم ہونے لگے پہلا فام میں نے پر کر دیا اسی طرح مدرسے کی پہلی سٹورنٹس اور سب سے زیادہ عمر کی میں بنی ارادہ تو تفسیر اور ترجمہ سیکھنے کا تھا مگر میں اپنی کلاس فیلو سے پیچھے رہنے والی کبتی ہامی بر لی دن رات کوشش کرنے لگے پانچ گھنٹا متواتر کرسی پر بیٹھنے سے میرے پیر سوچ جاتے ہیں باوجود بہت ذمہ داریوں کے میں نے حمد نہ ہاری جوڑوں کی درد بلڈ پریشر کی تکلیف کے علاوہ ہر وقت مطالعہ اور شبیداری سے میرے آنکھیں بہت متاثر ہوں تیس میں پارہ کارٹس دیتے وقت میری ایک آنکھ میں سوئی جیسی جھپن محسوس ہو رہی تھی اس پر ہاتھ رکھے ایک آنکھ سے میں نے وہ پرچھا دے دیا مجھے اپنی ٹیچر سے بہت شکایت ہے کیونکہ اس نے بلپل ریایت میرے ساتھ نہیں کی اور جب کہتی کہ پانچ میں برے گئے جو کچھ ذہن میں تھا وہ بھی بس بھول جاتی تھی دو ہفتہ میں بیماری کی وجہ سے غیر حاضر رہی جس کی وجہ سے میرے سبق پر کافی بہرا اثر پڑا اور یاداش اور بھی ختم ہوئی پیر کی تفکلیف کی وجہ سے گھڑی اندر لاکر دیوار کے سہارے کلاس تک آ جاتی اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ ترجمہ تفسیر محمد عربی تجوید گرائمر حدیث رسول عقیدہ تقابل ادیان تفہیم السنہ کی ٹیس دے کر پچھتر فیصد نمبریں حاصل کر کے کامیاب ہوئے بتانا چاہتی ہوں کہ علم حاصل کرنے کیلئے عمر کی کوئی قید نہیں اور نہ مصروفیت درمیان میں حائل ہو سکتی ہیں اگر جذبہ ہو اور مصمم پر آدھا ہو پھر جب میرے بچوں نے مبارکی کا کار دیا کہ ہم اپنی دادی کی شاندار کامیابی پر فخر کرتے ہیں تو میری ساری تکان دور ہو گئے میرے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرسکے اب دعا ہے کہ میری بچوں کو اللہ ستاروں کی طرح جگمگا کر حمد توفیق دے کہ اس مدرسے کو آگے بڑھائے اور قرآن کی روشنی سے سارے لوگوں کے دلوں کو منور کرسکے خواتین اپنی عمر بتانا تو پسند نہیں کرتی لیکن ان کی چونکہ مثال میں بہت سبق ہے اس لیے ان کی عمر بھی بتانا فائدہ مند ہوگا کہ ان کی بہتر سال عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ لیکن یہ کہ جذبہ اگر جوان ہو تو عمر کا زیادہ ہونا راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ کر کے محنت نہیں کرتے اور پھر استاد پوتی ہو جیسے انہوں نے بتائی میں کبھی حدیث کی تاریخ میں پڑا کرتی تھی علوم الحدیث میں باقاعدہ چپٹرز ہیں جو بڑی کتابیں ہیں کہ روایت العابا ان العبنا کہ باپ بیٹوں سے روایت کرتے نا حدیث کو یعنی بیٹا استاد ہے اور باپ شاگلت ہے ایک طرح سے کہ اگر کسی کو لیٹ ایج میں خیال آیا ہے علم حاصل کرنے کا یا حدیث روایت کرنے کا تو علم کے راستے میں کوئی تکبر کوئی حیاء کوئی چیز حائل نہیں ہوئی کسی بھی عمر پر کسی سے بھی سیکھا ہے لیکن یہ ایک اس سے بھی زیادہ انوکی مثال ہے کہ دادی جو ہے وہ پوتی سے سیکھے اور پھر یہ کہ ابھی تو ذرا ایک فارمل انداز میں بتایا جب میں تورو گئی تھی تو انہوں نے جو کہانی سنائی تھی تو ہم نے اتنا انجائے کیا تھا اس کو سن سن کے کہ انہوں نے بہت خلی طرح وہ سارے واقعات بتائے تھے کہ کس کس طرح میرے ساتھ کس موقع پر اس نے کیا ریائت نہیں کی کس طرح بالکل ایک سٹوڈنٹ کے لائف کے جو ڈسپلن ہے اس کے ساتھ انہوں نے کام کیا ایک تو ہوتا ہے نا پڑھ لینا کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح لیکن یہ کہ مدرسے کی دیواریں پکڑ پکڑ کے بھی کلاس میں پہنچنا طبیعت کی خرابی کے باوجود یہ معمولی بات نہیں ہے لیکن دین کی سچی محبت جو ہے وہ الحمدللہ انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے فاطمہ کے پارے میں ان کی دادی کے ایک بات یاد آئی ان کی دادی نے کہا تھا کہ جب ٹیسٹ ہو رہا تھا مجھے بلکل کوسٹن نہیں دکھائی دے رہا تھا تو میں نے کہا پلیز اتنا بتا دو کہ کیا لکھا ہے تو اس نے کہا کہ دادی کڑگی کے پاس بیٹھ جو روشنی زیادہ ماں بہتر نظر آئے گا ایک خاتون ہے ہمارے ترمیان امبرین خود بتائیں گی انہوں نے کورس کس طرح کیا ماشاءاللہ ان کے پانچ بچے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام امبرین ہے اور میں پانچ بچوں کی ماں ہوں مجھے بچ پن ہی سے قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن کچھ مجبوری کی وجہ سے میں نے قرآن نہیں پڑھ سکا جس کے گھر میں قرآن پڑھتی تھی وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ اب تم قرآن نہیں سیکھ سکتی اس وجہ سے میں ہر وقت اداس رہتی تھی اور اپنے رف سے یہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ تعالی مجھے قرآن کی نعمت سے محروم نہ رکھا اللہ تعالی نے جب ہم پر فضل کی اور ہمارے گاؤں میں مندرسہ کلی تو اس میں میں نے داہلہ لی جس میں میں نے ڈائیس سال میں تقریباً بیس پارے تجوید کے ساتھ پڑھی نرسی سے لے کر ساتھ بھی کتاب پڑھتی ہوں اور اس کے ساتھ ترجمہ تفسیر کی کلاس میں آٹھ بھی فارہ پڑھتی ہوں میں اپنے بچوں کی تربیت اور ہر کام وقت پر کرتی ہوں ہم کاؤں میں رہتے ہیں اور پٹان لوگ ہیں جب میں نے مندرسہ میں داہلہ لینے کے لیے اپنے شہر سے اجازت لی تو اس نے مجھے کہاں کہ تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے جب عورتوں کو ہر روز گھر سے باہر جانا اچھا نہیں سمجھتا تھا لیکن وہ کہتی تھی کہ نہیں آپ میں اپنے رف سے کیا جواب دوں گا کہ میری بی بی ان کو پخت کی وجہ سے مندرسہ نہیں گئی تو اس نے مجھے باہشی اجازت دی اور لوگوں کی ہر طرح باتیں سن کر مجھے کسی بات کی بھروا نہیں کی میں اپنے بچوں کی تربیت میں اب پہلے سے بہت اچھی کام کر سکتی ہوں کہ میں پہلے کبھی نہیں کر سکتی تو میں اپنے رف کی بہت شکر گزار ہوں اپنے استازوں کی اور اپنے گھر والوں کی جس نے میری بہت مدد کی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے علی فنار سے شروع کیا اردو کا ایک لفظ نہیں آتا تھا لیکن حمد جوان ہو تو انشاءاللہ اور ان کے تعارف میں لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کے ساتھ اردو سیکھی بلکہ اس کے ساتھ قرآن پاک بھی ترجمہ تفسیر سے سیکھا اس کے بعد فخر النساء ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسر مالکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فخر النساء اور میں تورو مردان سے آئی ہوں میں اللہ کی تہ دل سے مشکور ہوں کہ اس نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ میں نے قرآن کا ترجمہ تفسیر اور حدیث کا علم حاصل کیا اور میری اب یہ کوشش ہوگی کہ میرا اٹھنا بیٹھنا اڑنا اور بچھونا اسی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اللہ رب کریم سے میری یہ دعا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے یہ سیدھا راستہ دکھائے اور انہوں نے کورس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے انشاءاللہ ان کو ابھی انعامات ملیں گے اچھا اس کے بعد ہے سغرہ سغرہ کی عمر بھی ساٹھ سال ہے اور یہ شگر کی مریضہ بھی ہیں اور کورس کے بیچ میں ان کی شگر فور ہنڈرڈ سے بھی زیادہ ہو گئی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سغرہ سید ہے اور میں تورو سے آئی ہوں مجھے بچپن سے قرآن اور تفسیر کی بہت شوق تھا میں نے کہا کہ میں جس طرح بھی ہو سکے اس کو صحیح کروں گی کیونکہ جوانی میں میں نے اپنے آپ ترجمہ اور تفسیر خود کیا تین چار سال لگائے اور خود کرتی تھی اور لوگوں کو بھی پڑھاتی تھی لیکن میں نے اس میں بہت سی غلطی نہ کی اور ان کو بھی غلط پڑھائے اور خود بھی بہت چاہتی تھی کہ خدایہ ایسے ادارہ ہو جس میں میں پرسکو مجبوری کی بنا پر میں کہیں بھی نہ جا سکی خیر اللہ نے بہت ہم پر کرم کیا تورو پر کہ فاطمہ جیسی میں ان کی بہت شکر گزار ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی کوشش سے تورو میں الہدہ مدرسہ قائم ہوا پہلے میں عورت ہوں اور انور بی بی کہ ہم دونوں نے اس عمر میں داخلہ لیا میری عمر ساتھ سے زیادہ ہے اور میرا یہی شوق تھا اور مجھے تقریباً چالیس سال سے بلڈ شگر اور بلڈ پریشر ہے ویسے دوائیاں تو کافی کھاتی ہوں لیکن یہ ہے کہ دن بہ دن جس طرح عمر زیادہ ہوتی جاتی تھی اتنی تکلیفیں زیادہ ہیں اب دو سال سے میرے پاؤں میں سخت تکلیف ہے اس تکلیف میں میں ہر روز باقیدہ بارش ہو یا مجھے بہت سخت تکلیف ہو میں جایا کرتی تھی حالیٰ کہ مارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے شکایت تھی پاؤں کی بہت روتی جاتی تھی اور وہاں جاتی تھی بہت لوگوں نے مجھے اپنے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ بس تم نے پڑھا ہوا ہے اب کیا پڑھنا ہے میں نے کہا نہیں جب تک اس کو اچھی طرح نص سمجھ سکوں مجھے چین نہیں آتا ویسے میں کافی پھری ہوں جیلم میں چالکوٹ میں ادھر چترال میں سوات میں اداروں میں جاتی تھی اور کہتی تھی کہ خدا ہے مجھے ایسی جگہ مل جائے کہ میں اس کو خیر بڑا پا ہے تو کیا ہے میں اس کو ختم کر کے چھوڑوں گی خدا کا کرنا دیکھو کہ شاتمہ کی کوشش سے مدرسہ قائم ہوا اگر میں نے داخلہ لیا تو ڈیٹھ سال کے اندر اندر ہمارے یہ کورس ختم ہو گئے اس میں بھی آتھ امتحان ہمیں دینے پڑتے تھے تو اللہ نے بہت فضل اور رحم کیا کہ میں نے یہ کورس مکمل کر لیا میں نے اپنے عمر کی ججک نہیں کی کہ ہر انسان ہر عمر میں چاہے گوڑا ہو یا جوان ہو قسمت میں جو عمر انسان کی لکیو ہوتی ہے اسی میں وہ خدا کے جو کام ہوتا ہے اسی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے مجھ پر رحم کیا اور میں نے کورس مکمل کیا اور اس بات کو میں در نظر رکھ کر جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ تو پھر ہم میں کس چیز کی کمی ہے تو اس لیے میں نے یہ ختم کر کے اور بہت بہت ان کی یعنی ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آسانی سے میرے دماغ میں تمام تفسیر اور ترجمہ بٹھا دیا اللہ آپ لوگوں کو بھی صحیح ترجمہ اور تفسیر آجائے تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ اس طرح تو میں نے بھی بہت ترجمہ لوگوں کو بھی بہت پڑھایا آٹھ دس عرضوں پڑھایا لڑکیوں کو پڑھایا لیکن اس میں بہت غلطیاں تھی اب میں مکمل مجھے آتا ہے اب پھر میں نے دوسری مرتبہ شروع کیا ہوا ہے اور اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے ان کو دونوں جہانوں کی خوشی دے فاطمہ کو اور ان کی میڈم کو یاسمین کا اسرار ہے کہ تورو کا تعارف ضرور تھوڑا سا کرائیں وہاں کے رہنے والے ایک سکولر نے الہدا پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں کشتی ڈبوئی ہوئی تھی الہدا کی شاید کئی بھی زندگی میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ساتھ یاد آئے اس کتاب کا نام الہدا انٹرنیشنل کیا ہے اور اس میں ہم لوگ کی کافی تعریف کی ہوئی ہے تو اس کا مجھے اکثر لوگ کہتے تھے جواب کیوں نہیں دیتے جواب دے جواب دے تو ہم باقی ہم نہیں جواب دے سکتے تھے کیونکہ زبانی جواب کا کیا فائدہ تو آج مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کتاب کا جواب آ گیا ہے الحمدللہ اور عملی جواب جو ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان بحث کا جواب بحث سے دے اور دوسروں پر خفا ہو الحمدللہ تورو والوں کی ریکویسٹ ہے یہ لکھتے ہیں کہ اس مبارک خوشی کے موقع پر یہ آیت میرے ذہن میں آئی پارہ نمبر گیارہ سورة یونس کی آیت نمبر اٹھاون ہے آپ مہربانی کر کے ہم سب کلاس کو اس کی تفسیر سمجھا دیں قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحو ہوا خیرم مما یجمعون کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں خوشی منائیں یہ نعمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں یعنی قرآن پاک کا ملنا قرآن پاک کا نصیب ہونا یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور خاص اس کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کی حفیق دے اور موقع عطا کرے اور پھر ہمیں اس منزل تک بھی پہنچائے کہ یہ نعمت ہمیں نصیب ہو جائے اور پورا ہم اس کو پڑھ بھی لیں کیونکہ سب سے پہلے تو زندگی خود اتنی فرجائل ہے اتنی نازک چیز ہے کہ کچھ پتہ نہیں کس وقت انسان دنیا سے چل بسے دوسری چیز یہ کہ صحت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا پھر حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا ہو اب عراق میں جو کچھ ہوا ہے اس وقت کسی کو خبر تھی پچھلے سال ان دنوں میں کہ اگلے سال عراق جو ہے وہ خود مختار عراق نہیں رہے گا یعنی اس پر کیا بیٹ جائے گی جن دنوں میں وہ جنگ ہو رہی تھی اور تباہیاں ہو رہی تھی اور جو کچھ نظر آ رہا تھا تو میں یہ ہر وقت اپنی کلاسز یاد آتی تھی ہر ایک کو کیسے کرنی تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر آفت سے محفوظ رکھے ان لوگوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے ان کے ہاں بھی ایسے ہی قرآن شید پڑا پڑھایا جاتا ہوگا ان کے ہاں بھی یہ ساری سلسلے ہوں گے تو کس طرح ہر چیز اجڑ گئی ہے اللہ نے ہمیں امن کی حالت میں رکھا ہوا ہے ہمیں ایک پرسکون محول عطا کیا ہے صحت دی ہے زندگی دی ہے وقت دیا ہے محلت دی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ نعمت دی ہے جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسے فاطمہ نے کہا کہ زندگی تو کسی بھی چیز میں گزر ہی جانی تھی دہرہ ہر آنے والا دن ہمارے انتظار تو نہیں کرتا کہ ہم اچھے ہوں تو وہ گزرے وہ تو گزر جاتا ہے اچھا کام کرے یا برا کرے لیکن کتنا اللہ کا احسان ہے کہ جو توفیق دیتا ہے اور پھر ہم سے کام کروا لیتا ہے اور یہ حدیث یہ بھی بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے وَأَن مُعَوِيَتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے یعنی یہ اللہ تعالی کا خاص احسان ہے اس کی رحمت ہے اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اس کی کتاب پڑھیں اس کا لفظ لفظ پڑھیں اس کو یاد کریں اس کو اپنے دل میں محفوظ کریں اس کو سمجھیں اور پھر ساتھ عمل کی توفیق بھی ہو تو نہیں کرتے کہ ہم قرآن پڑھ کے فرشتے بن جاتے ہیں لیکن پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر نہیں ہے کچھ نہ کچھ عمل ضرور بدلتا ہے اور سب سے پہلے تو دل بدلتا ہے دل میں قرآن پڑھنے کی ایک خاص خوشی آتی ہے ایک سکون آتا ہے اور پھر اس خوشی کے موقع پر خوش بھی ہونا چاہیے فَلْيَفْرَحُ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ جن کو یہ نعمت نصیب ہوئی دنیا میں لوگ کیا کچھ سمیٹ رہے ہیں کس کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو دنیا میں جو جس بھی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے ان سب سے بہترین بھاگنا ہے اس اللہ کی کتاب کے لئے اور اس چیز کو سمیٹنے اور جمع کرنے کے لئے اور ایک اور حدیث ہے سیدنا ابن مسود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو آدمی رش کے قابل ہیں ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ابھی جب بتا رہے تھے شاید آپ نے دھیان سے پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں ہے جو فاطمہ کی دادی بتا رہی تھی جس جگہ پر یہ مدرسہ بنا ہے وہ جگہ مجھے پتہ فاطمہ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا کہ میں یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ مجھے خود بھی ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی اپنے لئے لیکن اللہ کرے کہ ان مثالوں سے بھی ہم سب سیکھیں اور وہ بھی ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو محفوظ رکھے کیونکہ اچھی مثال جو ہوتی ہے اس کو دیکھ کر جتنے لوگ بھی وہ کام کرتے ہیں ابتدا کرنے والے کو اس کا عجر ملتا ہے میں اس نیت کے ساتھ یہ بات دہر آ رہی ہوں کہ وہ جگہ جہاں پر یہ سارا کام ہو رہا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کا اور علم کی روشنی پھیلانے کا وہ جگہ فاطمہ کو محر میں ملی تھی یعنی وہ زمین کا خطہ جو ہے وہ اس کا پرسنل اپنا ذاتی جگہ تھی اور اس پر یہ مدرسہ بنا ہے یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سعادت کی بات ہے ورنہ جب ہمارے پاس کچھ مال آتا ہے تو ہم کیا کیا پروگرام بناتے ہیں کیا کیا پلان بناتے ہیں ہم یہ کریں گے یہ کریں گے پہلی بات تو ہی کہ ہمارے معاشرے میں محر دینے کا ہی رواج نہیں حق محر جس کو بولتے ہیں وہ دینے کا رواج نہیں اور اگر دیتے بھی ہیں تو پھر عورتوں سے لے لیتے ہیں اور پھر یہ کہ اس میں ان کی مرضی کا کام نہیں ہو سکتا تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے گھر والے ان کے شوہر اور ان کے جسسرال والے ہیں وہ بھی قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اس کام کے لیے سپورٹ کیا اور اس کام کو ہونے دیا ورنہ اگر کوئی لڑکی یہ فیصلہ بھی کرے کہ میں نے اپنے حق محر اسے کوئی دین کی خدمت کرنی ہے تو خاندان ہی رکاوٹ بن جاتا ہے وہ ہی نہیں کام کرنے دیتا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر رشق کے قابل دو لوگ ہیں ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی یعنی اللہ نے مال دیا اور پھر حق کے راستے میں اچھائی کے نیکی کے دین کے کام میں اس کو خرچ کرنے کی توفیق ملی اللہ کی طرف سے تو ایسا شخص رشق کے قابل ہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے دانائی سے نوازا یعنی علم سے نوازا پس وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے یعنی علم جب آتا ہے تو سب سے پہلے فیصلے تو انسان خود کرتا ہے جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے داخلے کیے تو ہم بہت خوش ہوئے کتنے سارے لوگ آئے لیکن جب ایڈوکیشن دیکھی کالیفیکیشن دیکھی تو وہ بہت پریشانی ہوئی کہ اب یہ لوگ تو اردو بھی نہیں پڑھنا جانتے علم بے نہیں جانتے تو ان کو قرآن کیسے پڑھائے ترجمہ پڑھائے جائے تفسیر پڑھائے جائے آپ خود سوچ سکتے کہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے یہ کام لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرنے کی توفیق دی اور ایسے مشورے دیئے اور لوگوں نے کہ کیوں نہ علم بے سے پڑھانا شروع کر دیا جائے یہ بھی ایک بہت اچھی اگزامپل ہے اس میں ہم سب کے لئے بہت سیکھنے کیونکہ آپ لوگ مختلف بیکراؤنڈ سے آئے ہیں مختلف علاقوں سے آئے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ جب دیکھتے ہیں اچھا میرا دل تو بہت چاہتا ہے قرآن پڑھاؤں لیکن کیا کروں وہ لوگ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں میرے آس پاس اور ہم سوچیں کہ ہم نے تو ماسٹرز کیا ہوئے اور ہمیں انگریزی کیا ہوئے تو ہم ان گاؤں کے لوگوں کو پڑھائیں ہم بعض وقت اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور یہ نام ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے بھی علم بھی دے مال بھی دے اور پھر ایسے لوگوں کی خدمت کی توفیق بھی دے کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے جب ہمیں علم اور مال مل جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور پھر جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے اور زندگی ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں جو بھی اللہ نے دنیا میں عزت مقام دیا اس سے نیچے اتر کر پھر اللہ کی خاطر یہ سارا کچھ کرنا جو ہے جب تک اس درجہ کی آجزی نہ آئے اس وقت تک دین کی خدمت نہیں ہوتی تو یہ سارا جذبہ ان کے اندر کس چیز نے پیدا کیا قرآن کی محبت نے پیدا کیا قرآن ہی سبب بنا ان فیصلوں کا قرآن کا علمی روشنی بنا تو اس لیے حقیقی معنوں میں اس قرآن کی تعلیم کا اسی وقت فائدہ ہوگا کہ جب ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں اور اس نعمت کی صحیح قدر کریں اور اس پر پھر خوشیوں میں اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں جب ہم اسی کام میں اور ترقی کرتے ہیں فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُ دنیا میں جس کے پاس جو کچھ ہے سب نے چلے جانے سب کچھ یہی رہ جانے زمینیں بھی یہی رہ جائیں گے مال بھی یہی رہ جائے گا علم بھی ختم ہو جائے گا سب یہی رہ جائے گا ساتھ جو جائے گا وہ وہ کوشش ہے جو آپ نے خود خون جلایا اور محنت کی اور یہ کام صرف تمناوں اور عرضوں سے نہیں ہوتا اس کے لیے خون جلانا پڑتا ہے کیونکہ جنت کٹھن منزل ہے مشکل چڑھائی ہے اور ہم عموماً مشکلات کے آگے ہمت ہار کے بیٹھ جاتے کام چھوڑ دیتے دعاؤں کے ساتھ ہم ان کو رخصت کرتے ہیں اور ایک نظم ہے مبارک بات کی قرآن پاک کی وہ ان بچیوں کو سناتے کیونکہ ان کی زہر خوشی کا موقع ہے تو یہ قرآن پاک کی تفسیر ہی کے طور پر یہ جو آیت انہوں نے کہا کہ ہم کو سمجھا دیں اور وہ ان کو سنائیں گے مبارک ہو کہ ہر سو رحمتیں پر وردگار آئی مبارک ہو کہ سیئے پہ ہم کامگار آئی منور ہو گئے سینے تمہارے نور قرآن سے منور ہو گئے سینے تمہارے نور قرآن سے احادیث نبوی سے لذت تفسیر قرآن سے نہ ہم میں دین باقی ہے نہ ہم میں جان باقی ہے نہ ہم میں جان باقی ہے نہ وہ پہلا سا ہم میں جذبہ ایمان باقی ہے یوں ہی کب تک زمانے میں کسی کا نام چلتا ہے یوں ہی کب تک زمانے میں کسی کا نام چلتا ہے عمل سے بات بنتی ہے عمل سے کام چلتا ہے عمل سے بات بنتی ہے عمل سے کام چلتا ہے عمل جب تک نہ ہو تو دین کی تعلیم ہی کیا ہے عمل جب تک نہ ہو تو دین کی تعلیم ہی کیا ہے عمل جب تک نہ ہو تو رغبت تسلیم بھی کیا ہے تمہارا یہ عمل ہو دین کی تعلیم پھیلاؤ تمہارا یہ عمل ہو دین کی تعلیم پھیلاؤ وحی تعلیم دو جس جگہ بیٹھو جہاں جاؤ وحی تعلیم دو جس جگہ بیٹھو جہاں جاؤ محبت سے بتاؤ دین کے فرمان کیا کیا ہے محبت سے بتاؤ دین کے فرمان کیا کیا ہے بتاؤ زندگی اور موت کے سامان کیا کیا ہے بتاؤ زندگی اور موت کے سامان کیا کیا ہے شعائے نور قرآنی سے روشن دل ملا تم کو شعائے نور قرآنی سے روشن دل ملا تم کو کہ موج زندگی میں ایک حسی ساحل ملا تم کو کہ موج زندگی میں ایک حسی ساحل ملا تم کو جو تھے منزل کے جو یا آج وہ منزل پہ آ پہنچے جو تھے منزل کے جو یا آج وہ منزل پہ آ پہنچے سفینے بچ کے طوفان سے لبے ساحل پہ آ پہنچے مبارک ہو کہ ہر سور احمد پر ورد گار آئی مبارک ہو کہ سی پہ ہم کام گار آئی مبارک اس کے ساتھ ہی آج کا پر گار ہوتا ہے میں انسپ لوگ کی بہت 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 دون ہوں کہ جو اتنی دون سے تکیبا دون دھائی ہم نے دیکھتی آئی ہے جہاں سے یہ لوگ صبح سے سفر کر کے یمہ پر آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ بگ گزارا اور ساتھ 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 اور نجاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاتھ کو شبال دل تلی فائزہ کو بہترین سکھ جائجے بنائے اور آپ ساتھ کو بہترین خدمت تلی خطاب مائی اور ان بزرگ جو نے اس کام میں اتنا تعالیٰ کیا تھے اللہ تلی اس کام بہترین لسکتہ 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 لون تلی لئے